اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہا اما بعد ماہ شابان کا آخری اشرا اور اب دو اشرا مکمل ہونے کے بعد وقت مختصر ہے اس مبارک مہینے میں اگر اب تک کچھ آمال انجام نہیں دیئے گئے تو استغفار اور توبہ درود کی تلاوت نماز تلاوت قرآن اور امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ اور توسل کہ مبارک مہینہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے اور انشاءاللہ خدا ہم سب کے عامال ہم سب کی دعا ہم سب کی حاجات کو بہاق امام زمان علیہ السلام شرف قبولیت انعیت فرمائے ماہ مبارک شابان کی سلوات میں ہم آخری حصے کی دعائیں آپ کی خدمت میں ایک ایک جملہ بیان کر رہے ہیں اے خدا وَجْعَلْنِي لَهُ مُتَّبِعًا مجھے قرار دے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا حَتَّى أَلْقَاكْ يَوْمَ الْقَيَوْمَتِي اتنی پیروی کروں یہاں تک کہ تجھ سے قیامت کے دن ملاقات ہو جائے انی رازیاں اور اس حالت میں ملاقات ہو کہ تُو رازی ہو اور تُو میرے گناہوں سے چشم پوشی فرما چکا ہو الہی آمین اور اس جملے دعا کے ساتھ ماہ مبارک شعبان المعظم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ اور آپ نے مشاہدہ سماعت کے لحاظ سے فرما لیا ہوگا کہ جو روایات ہم روز دانا آپ کی خدمتیں پیش کر رہے ہیں یہ دون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات ہیں یعنی روزوں کا ثواب بھی اور نماز کا طریقہ اور نماز کا ثواب بھی تو چار رکت نماز آج کی شب کے لیے بیسویں شب ماہ شعبان کی آپ فرماتیں چار رکت نماز پڑھی جائے دو دو رکت کر کے ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفت پندرہ مرتبہ پڑھی جائے اور جو اس طرح اس نماز کو انجام دے اس خدا برحق کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا کہ دنیا سے نہیں جائے گا یہ نماز پڑھنے والا مگر حالت خواب میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا اور فرشتگان جو خدا کے مقرب ہیں ان کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا یعنی اپنے مرنے سے پہلے حالت خواب میں جنت میں اپنا مقام دیکھے گا اور فرشتگان مقربین کے ساتھ محشور کیا جائے گا آپ فرماتے ہیں جو شخص ماہ شابان کے بیس روزیں مکمل کر لے تو ستر ہزار خور العین کے ساتھ اس کی تزویج ہوگی اللہ اکبر ستر ہزار خوروں کے ساتھ اس کی تزویج واقع ہوگی خدا ہم سب کو ماہ مبارک شابان کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین